میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج کی مجلس کا عنوان ہے شوقیہ طور پر رنگین مچھلیاں اور رنگین پرندے پالنا کیسا دراصل میرے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ آج کل مکان دکان ہوتل اور آفیس وغیرہ میں بچوں کی دل جوئی کے لیے یا زینت کے لیے شوقیہ طور پر رنگین مچھلیاں اور رنگین پرندے پالنے کا بڑا رواج ہے چھوٹی بڑی ہر قسم کی مچھلیاں پرورش کی جاتی ہیں بہت سے لوگ ایک اوریم میں رنگین مچھلیاں اور پنجرے میں رنگین قیمتی پرندے بیچنے کے لیے پالتے ہیں کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور وہ ان کی ہر طرح سے حفاظت بھی کرتے ہیں تو کیا ان رنگین پرندوں اور مچھلیوں کی پرورش کرنا اور شوقیہ طور پالنا کاروبار کے لیے ایک اوریم میں رکھنا جائز ہے یہ سوال ہے یہ بہت اچھا سوال ہے میرے ساتھی کا جواب غور سے سنیے اگر مچھلیاں پالنے کے لیے مناسب انتظام کیا جائے کہ انہیں پانی غزہ اور آکسیجن کی تکلیف نہ ہو تو جائز ہے اسی طرح پرندوں کے لیے بھی پنجرے میں اشیاء خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کیا جائے سردی و گرمی کے اعتبار سے راحت و آرام کا نظم کیا جائے اور اچھی پرورش کی جائے تو درست اور جائز ہے کیونکہ اس سلسلے میں روایت ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گوریہ پال رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور منع نہیں فرمایا حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بلی سے پیار کرتے تھے بلی پالتے تھے بہت سے صحابہ اکرام سے جانوروں سے محبت کرنے اور پالنے کا رواج ثابت ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جانور کی تفریح طبع کے طور پر پرورش کی جائے زینت کے لیے یا ایک دلجوئی کے لیے اور راحت و آرام اور اشیاء خرد و نوش کا خیال رکھا جائے تو اس میں کچھ مزائقہ نہیں اسی طرح بچوں کی دلجوئی اور تفریح طبع کے لیے ایکوریم میں مچھلی پالنا جائز ہے بشرت ہے کہ ان کے کھانے پینے اور صفائی و ستھرائی اور اکسیجن کا پورا احتمام کیا جائے حدیث موارکہ میں ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید آئی ہے جو جانور کو قید کر کے اسے کھانا پینا نہیں دیتا اسے قید میں رکھتا ہے اور راحت و آرام کی چیزیں نہیں پہنچاتا اور نہ اسے آزاد کرتا ہے وہ خود اپنا کھانا خود آزاد ہو کے کھا سکے تو یاد کر لیجئے ایسے لوگوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید وعید پیش فرمائی ہے لہٰذا اگر آپ شوقیہ طور پر پرندے پالتے ہیں مچھلیاں پالتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کھانے پینے راحت و آرام کی چیزوں کا انتظام کیا جائے اکسوزن کے انتظام کیا جائے بلکل درست ہے کوئی حرج نہیں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تعالی سبھی کو بہترین سمجھ کی توفیق عنات فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم